السلام علیکم فرینڈز اور مرحباً پر مرحباً چینل امپورٹنڈ نولیج دوستو اس لافانی دنیا میں عرب و انسان رہتے ہیں اور اسی کے بنسبت لاکھوں کروڑوں پرندے جینور اور کیڑے مکوڑے رہتے ہیں دوستو کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ اس زمین پر سب سے زیادہ تعداد میں کونسی چیز رہتی ہے کیا وہ جینور ہیں یا انسان یا پھر کوئی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق رہتی ہے جس کی تعداد سب سے زیادہ ہے دوستو جائیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایکسپلین کریں گے اس لئے آج کی ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل امپورٹن جولوج کو سسکرائب کرتے ہوئے اس حاتھ موجود بیل ایکن کی گنڈی کو بھی بریس کر دیں تاکہ مرے نئے نئے والی اس طرح کے انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تو چلی اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو اس لافانی دنیا میں ایک دن میں لاکھوں لوگ مرتے اور پیدا ہوتے ہیں اور اسی طرح لاکھوں کیڑے مکوڑے جنور مرتے رہتے ہیں دوستو اس دنیا میں سب سے زیادہ تعداد جس چیز کی ہے وہ ہے چینٹیاں جی ہاں آپ نے صحیح سنا دوستو چینٹیاں ہماری زمین پر اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ ان کی گنتی کرنا ناممکن ہے آپ نے کئی بار زمین پر چینٹیوں کا گھر دیکھا ہوگا اور آپ ان چینٹیوں کی تعداد کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہوں گے دوستو ایک اور بات آپ کو حیرانی کی پتہ ہوں اگر ان چینٹیوں کو کہیں سے بھی پتہ لگ جائے کہ وہاں پر آناج ہے یا اسی طرح کی کچھ اور چیزیں جو ان کے کھانے کے لیے ہو تو یہ چینٹیاں رات و رات دس سے بیس کرو تک گندم آناج وغیرہ لے جاتی ہیں اور یہ سلسلہ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا اگر آپ کسی گاؤں کسپے میں رہتے ہیں تو یہ سلسلہ روز ہی چلتا رہتا ہوگا دوستو یہ کہا جاتا ہے اگر یہ ساری زمین والی چینٹیاں کٹھی ہو جائیں اور انسانوں پر عملہ کر دیں تو یہ ساری دنیا کو ختم کر دیں گی کیونکہ ان کی تعداد ہی اتنی ہے کہ لاکھوں کروڑ میں نہیں بلکہ کھربوں کے حساب سے ہے دوستو آپ نے بڑی سے بڑی چینٹی بھی ایک ڈیرڈ انچ کی دیکھی ہوگی دوستو اس دور کے لوگ مانے کے لوگ تھے جو ہزاروں کلومیٹر کے راستے پیدل تے کرتے تھے اور ہر جگہ پاڑوں اور بڑی بڑی کھائیوں میں بھی پیدل تلتے تھے اور ان لوگوں نے ایسے ایسے جنور دیکھے تھے جنہیں آج کے دور کا انسان دیکھ لے تو وہ ایران رہ جاتا ہے اس لیے بڑے بڑے پاڑوں میں بھی بڑی بڑی چینٹیوں موجود ہیں جنہیں آج کے دور کا انسان نہیں دیکھ پاتا کیونکہ وہ لوگ وہاں تک پہنچ نہیں پاتے دوستو ایمیزون جنگل میں بھی تقریباً دنیا کا ہر وہ جنور چرندہ پرندہ موجود ہے جو آپ کو اور کہیں بھی نظر نہیں آئے گا اور وہاں آپ ان چینٹیوں کے ہر اس سائز کو دیکھ پاؤ گے اس لیے چینٹیوں کی تداز زمین پر سب سے زیادہ ہے دوستو آپ جہاں چلے جائیں یا ابھی بھی آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ابھی نظر گمائیں آپ کو بہت سی چینٹیاں نظر آئیں گی آپ زمین کے خوشک ایسے پر کہیں بھی چلے جائیں آپ کو چینٹیاں ضرور دیکھائی دیں گی دوستو ان کی تداز انگینت ہے میرے جائے ماننا ہے کہ ہر روز انسانوں کے اور گاڑیوں جنوروں کے نیچے آتی ہوئی چینٹیاں کروڑوں کے حساب سے مرتی ہوگی اور پھر بھی ان کی تداز کم نہیں ہوتی اس لیے امیجہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کا رازے کے وہ زمین پر موجود ہر اس چیز کو چاہے وہ پانی کے اندر ہو یا پھر خوشکی پر ہو اسے ہر روز کھانا کھلاتا ہے اس لیے ہمیں آر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹ سیکسن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ضرور شیئر کی دیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل ایمپورٹسن جولوج کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کے گھنٹی کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے نوالی اس طرح کے انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچ سکے اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئی اور انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اور اپنا اور اپنی فیملی کا ڈیر سارا کیا رکھے گا امیشہ کی طرح تینکس فور ووچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی